بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوا ہے تو پاکستان میں یہ نئی گاڑیاں لانچ ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان میں ڈگی والی گاڑیاں جو کہ ٹویٹا اور سزوکی کی تھی بہت مہنگی تھی ان کی کمپیٹیشن کے لیے ایک پاکستان میں نئی کمپنی لانچ ہوئی ہے یہ ابھی اس کا ریسنلی دو دن پہلے ہی افتتا ہوا ہے اور اس کی تقریب ہوئی ہے یہ گاڑیاں پیش کی گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست گاڑیاں ہیں اور ان کے جو دوستو فیچرز ہیں وہ جو دوسری گاڑیاں ہیں ٹویٹا یارس اور جو سلوکی وغیرہ ہیں ان سے بہت ہی زبردست ہیں اس میں آپ کو کافی فسیلٹیز ملتی ہیں اور ان کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ان کی قیمت بہت ہی زبردست ہے زیادہ قیمت نہیں ہے ان گاڑیوں کی تو ان کا مکمل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ یہ جو گاڑیاں بھی پاکستان میں لانچ ہوئی ہیں آپ کو کمپنی بتا دیتے ہیں چنگان ایل سوین جس نے اپنی یہ گاڑیاں لانچ کی ہیں یہ مقابلہ کر بھی پائیں گے ٹویٹا یارس اور سلوکی وغیرہ کا یا نہیں ہونڈا سٹی کا یا ٹویٹا یارس کا یہ مقابلہ کریں گی یا نہیں کیونکہ پاکستان میں دیگی والی گاڑیاں کافی مہنگی ہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ان گاڑیوں میں کیا فیچرز ہیں کیونکہ ان گاڑیوں کی جو قیمت ہے ان سے تو بہت ہی زیادہ فرق ہے اس گاڑی کا جو کہ ٹویٹا یارس کی قیمت ہے اس کے مقابلے مگر چنگان کی ایل سوین کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ بھی پندرہ سو سیسی میں جو گاڑی انہوں نے لانچ کی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کمپیٹیشن کے قابل ہے یا نہیں ٹویٹا یارس یا ہونڈا سیٹی سے تو چلے ہم ریویو شروع کر لیتے ہیں اس گاڑی کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کروس کنٹرول ہے یا نہیں تو جو ٹویٹا یارس ہے دوستو اس میں کروس کنٹرول موجود نہیں ہے لیکن جو چنگان کی ایل سوین ہے پندرہ سو سیسی اس میں کروس کنٹرول موجود ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ اس میں سیٹس کے حوالے سے تو جو ٹویٹا یارس ہے اس میں فیبرک کی نارمل سیٹس اس میں انسٹالڈ ہیں لیکن جو فاکس لیدر ہے اس کی سیٹس انسٹالڈ ہیں اس میں چنگان ایل سوین میں تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کہ پہلے پاکستان میں نہیں تھی اس کے علاوہ بات کریں کہ سیفٹی فیچرز کے حوالے سے ائر بیکس دوستو اس میں دو انسٹالڈ ہیں ٹویٹا یارس میں بھی اور ایل سوین میں بھی دو ہی ائر بیکس انسٹالڈ ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے کہ اگر خدا رخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ بات کریں کیمروں کے حوالے سے تو دونوں میں ریئر کیمراز انسٹالڈ ہیں بڑی اچھی بات ہے دونوں گاڑیوں اس میں کمپیٹیشن میں ہیں لیکن اگر بات کریں پارکنگ سینسر کے حوالے سے تو یہاں پہ جو چنگان ایل سوین ہے اس پہ تھوڑا سا اس کو ایج حاصل ہے کہ اس میں ریئر سینسر پارکنگ سینسر موجود ہے لیکن ٹویٹا یارس میں یہ چیز نہیں ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کریں تو ان میں تھوڑا سا ایشیو ہے ایکیس سیون سپیڈ سی وی ٹی ہے اس کا ٹویٹا یارس کا اور فائیو سپیڈ ڈی سی ٹی چنگان ایل سوین اس کا ٹرانسمیشن ہے اس کے علاوہ بات کریں ٹائر پریشر منیٹرنگ کی جو کہ آج کل ڈیجیٹلی گاڑیوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن ٹویٹا یارس نے ابھی تک اپنی گاڑی میں ٹائر پریشر منیٹرنگ کا آپشن نہیں دیا لیکن جو چنگان کی ایل سوین ہے اس میں دوستو یہ آپشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ بات کریں سن روف اور مون روف کی کہ آپ اوپر سے گاڑی کو اوپن کر سکتی ہیں یا نہیں سردی گرمی میں آپ انجوائے کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ اگر اتنی زیادہ قیمت ٹوینٹی فائیو لائک یا تھرٹی لائک گاڑی پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں یہ فیسلٹی بھی ہے یا نہیں ٹویٹا یارس میں یہ سن روف یا مون روف کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے لیکن چنگان کی جو ایل سوین ہے پندرہ سو سی سی گاڑی اس میں آپ کو یہ فیسلٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہم اس کے انجن کے حوالے سے تو دونوں گاڑیوں کے پندرہ سو سی سی انجن ہے اور ٹارک کے بارے میں بات کریں تو دونوں کا ون فورٹین آٹیکل مائل ہے اور زبردست گاڑیاں ہیں دونوں اب دوستو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی قیمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے پرائس جو ہے جو ٹویٹا یارس ہے اس کی انتیس لاکھ نوے ہزار رپے ہے مطلب کہ آپ کو اس کی انتیس لاکھ ننانوی ہزار رپے ہے اور جو اس کے مقابلے میں گاڑی آئی ہے جس کا ہم آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہے ہیں چنگان ال سوین ان کی جو گاڑی کی پرائس انوائس آئی ہے وہ پچیس لاکھ پنچاس ہزار رپے ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس گاڑی میں پورے ساڑھے چار لاکھ رپے کا ڈیفرنس ہے لیکن اگر آپ فیچرز دیکھیں تو چنگان ال سوین کے فیچرز بہت زبردست ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں انشاءاللہ پاکستان میں ٹویٹا یارس یہ جو جنہوں کمپنیوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئے ان کو ضرور مار دیں گی اور پاکستانی بھی اپنی گاڑی خرید پائیں گے ایک نئی گاڑی خرید پائیں گے جو کہ ہر پاکستانی کا اور ہر ایک میڈل کلاس بنے کا بھی خواب ہوتا ہے کہ اپنی نئی گاڑی خریدے یوزٹ کنڈیشن میں گاڑیاں لوگ خریدتے رہتے ہیں لیکن نئی گاڑی خریدنا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے لیکن ان گاڑیوں کے آنے سے کمپیٹیشن کافی بڑھ جائے گا اور ٹوئٹا اور ہنڈا سیٹی کو بھی اپنی گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان پہ ریوائز کرنا پڑے گا ورنہ یہ چنگان السوین ان کو مات دے دیں گی اور امید ہے کہ یہ گاڑیاں پرفیکٹ چلیں گی ان کمپنیوں کے والے سے بات کریں تو یہ کمپنیاں زبردست ہیں ان کا جو الہاق ہے وہ ماسٹر موٹرز کے ساتھ ہے جنہوں نے پاکستان میں جو ٹانگ گاڑیاں متراب کروئے ہیں تو وہ گاڑیاں بھی بہترین چال رہی ہیں پاکستان میں تو کمپنی کافی ریلائیبل ہے تو آپ اگر کوئی نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ان پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو یہ بھی زبردست گاڑیاں ہیں اور آپ کو بڑی زبردست فچرز کے ساتھ بہت ہی ان سے کم قیمت جو کہ آپ کو ڈوٹا یارس یا چنگان السوین اگر آپ دیکھا جائے تو ان دونوں میں سے ایک کیمت کم ہے تو دوستو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ابھی کون سی گاڑی خریدیں گے کیونکہ ان دونوں گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی فرق ہے اور جو فیچرز ہیں وہ چنگان السوین کے زیادہ ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چنگان السوین ہے اس کی جون تک کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے کمپنی نے کل ایک نوٹفیکیشن جارے گی ہے کہ جناب ہمارے پاس ابھی جون تک اپنی ہم پروڈکشن کر سکتی ہیں جون تک اس کی آرڈر ہم نے آلٹری لے لی ہیں اور کوئی بھی اگر آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ ہمیں پیمنٹ کریں ہم آپ کو ایڈوانس بوکنگ کروا کے دیتے ہیں اور آپ کو جو ارلی گاڑی یہ بک کروا کے دیتے ہیں تو آپ کسی دوکھیں میں مت آئیں کل ان کی افیشل ویب سائٹ بھی یہ چیز لانچ ہو چکی ہے یہ نوٹفیکیشن آ چکا ہے کہ جون تک کے آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں